دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس بڑی تازہ خبریں ہیں بتائیں گے دوستو کیسے ازرائیل کی بولتی ہو گئی ہے بند امریکہ کے دباؤں سے بوکھلا ہے ازرائیل آخر کار کیوں ہم آپ نے دوستو ازرائیل کے کئی لڑکوں کو کر دیا دھیر اور کیسے صرف دو پرسنٹ ووٹ شیئر سے دوستو راجستان اور چھتیز گھڑ جیتی ہے بی جے پی جس پر تدھول نگاڑے بج رہے ہیں اور بتائیں گے آخر کار بی جے پی کے نیتا نے نون ویچ کے ٹھیلو کو کیوں بند کر آیا کیوں اس پر بوال مچا دیا اب وپکش نے تو تمام خبروں پر بات ہوگی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے اگر آپ سچی اور صحیح نیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہی کریے گا سبسکائب آپ کو بتا دے چلے ہم مات نے کر دی دوستو ازرائیل کی بولتی بند امریکہ بولا فیلحال گازہ کے لوگوں کو نکالنا بند کرے ازرائیل دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو امریکہ کا دھورت چریتر پر لوگ بھڑک رہے ہیں اب امریکہ نے فٹکال لگائی ہے ازرائیل کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ گازہ کے لوگ ہم چاہتے ہیں گازہ میں ہی رہے گازہ سے بہاں نہ نکالا جائے لیکن آپ کو بتا دے چلے وپکش نے یہ آروپ لگایا ہے زو بائیڈن پر کہ بائیڈن کی وجہ سے ہی نرسنگھار ہوا ہے اور اب وہ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر کے فلسطین کے لوگوں کے لیے آپ کو بتا دے چلے محض دو پرسنٹ ووٹ سے جیتی بی جے پی بی جے پی کے اوپر جم کر گھڑکے بھڑکتے ہو نظر آئے ابھی شیک بینر جی دراصل دوستو اگر ابھی شیک بینر جی کی بات پر دھیان دیا جائے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے کانگریز نے بی جے پی کوئی بہت بڑے مارجن سے نہیں جیتی کل بھی میں نے آپ کو بتا تھا کہ راجستان اور خاص کر کر جو 36 گڑے وہ بی جے پی کانگریز نے اپنی بیوقوفی سے گوایا ہے اگر وہ ایک سال پہلے سے محنت کرتی دوستو تو ان دو راجیوں کو وہ کبھی گوااتی نہیں محض دو پرسنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں دو پرسنٹ کیا ہوتا ہے محض دو پرسنٹ وہ زیادہ ووٹ شیر ہونے سے بی جے پی جیت گئی وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کانگریز گڑ بندھن الائنز بھی کر لیتی تو بھی وہاں پر وہ جیت جاتی اور بی جے پی والے اب اس پر دھول نگاڑے بجا رہا ہے صرف دو پرسنٹیج پہ آپ کو بتا دے چلے فیلحال بڑھ گئی ہیں اسرائیل کی مشکلیں حماد نے پھر سے ڈھیر کیے دوستو اسرائیل کے کئی سینکوں کو دن سال آپ کو بتا دے چلے حماد اور اسرائیل کی جنگ میں لگتار بدلاو آتا چلا جا رہا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے چلے حماد کے لڑاکوں نے اسرائیل کے کئی ٹینک کو لڑا لے اور کئی لوگوں کو ڈھیر کر دیا آپ کو بتا دے چلے حماد اسرائیل کی جنگ کو کافی لمبا ٹائم ہو چکا لیکن یہ جنگ اب رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہ جنگ دن بہ دن خطرناک اور خونی ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا یہی سب سے بڑا ریزن ہے کہ فیلحال حماد نے بھی اسرائیل کو مہتوڑ جواب دیا اور مہتوڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے کئی ٹھکانوں پر تابر توڑ فائرنگ بھی کر دیے آپ کو بتا دے چلے فیلحال دوستو بی جی پی کی سرکار بنتے سے ہی نفرت فیلانا شروع کرناٹک جیسا ہوگا راجستان کا بھی پانس سال میں حال دراصل پانس سال جب تک سرکار رہے گی اب بی جی پی کی راجستان میں یہ سمجھئے کہ مسلمانوں کا جینا حرام ہو جائے گا یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کرناٹک میں جو لوگ بیچارے مسلم ٹھیلہ رگاتے تھے ان کے ٹھیلے ہٹوا دیے گئے تھے مندروں کے پاس سے اور اب ویسے ہی حال دوستو کل بال مکن جو کہ بی جی پی کے نیتا ہے ابھی تو یہ بھی تیہ نہیں ہوا کہ فیلحال سی ایم کون بنے گا اس سے پہلے ہی دوستو روڈوں پر ٹھیلے نکلوانے بڑھ گا ہے اور کین لگے یہاں سے ٹھیلے ہٹاؤ جو نون ویج والے ہیں یعنی کہ جو نون ویج بیچتے ہیں جبکہ دوستو ستر پرتیشت نون ویج انہی کے سماج کے یعنی کہ ہمارے ہندو اور مسلم بھائی بیچ رہا ہیں ہندو بھائی بیچ رہا ہیں اور تیس پرسنٹ ہی مسلم ہوں گئے جس کو لے کر اب وپکش نے سوال اٹھا دیا کہ نفرت فیلانہ بی جے پی نے راجستان میں ابھی سے شروع کر دیا ہے اور محض پانسو ووٹ سے جیتے ہیں دوستو بالمکن جو اتنا ڈھنورہ پیٹ رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں فیلانہ دوستو ایک بار پھر سے جو یہاں پر کملنات پر گرے گی گا جب کملنات پر ہائی کمان کا بڑا فیصلہ کملنات کو دینا ہوگا اپنا استفاہ دیسل آپ کو بتا دے چلیں اندر کی خبر نکل کا آ رہی ہے مدی پردیش میں قراریہار کے ذمہ دار کملنات ہیں کملنات کی وجہ سے ہی دوستو کانگریز ہاری ہے یہی کارن ہے جو اب کانگریز کے کملنات کو استفاہ دینا پڑے گا حالانکہ کملنات نے بیٹھا کیا اور ان کے ساتھ منتھن بھی چل رہا ہے کملنات نے یہ بھی بتایا کہ ان کے کئی ودھائے کی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فیلحال انہیں صرف پچاس پچاس ووٹ ہی ملے ان کے گاؤں سے جبکہ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے چلیں اب اس پر بڑا ایکشن لے سکتی ہی کانگریز اور کملنات کا یہ زندگی کا ویسے بھی آخری چناؤ تھا اس کے بعد شاید وہ فیض بھی نہیں رہیں گے سی ایم کے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دے چلیں فیلحال حماز اور اسرائیل کی جنگ میں ہوئی ہوتی ویدروئیوں کے انٹری ہوتی ویدروئیوں نے دے دی چیتاؤنی اسرائیل کو آپ کو بتا دے چلیں ہوتی ویدروئی پھر سے ایک بار اسرائیل اور حماز کے لائی میں کوت پڑے سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہوتی ویدروئیوں نے اعلان کیا کہ وہ فیلحال حماز کے ماسوم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے اگر ہوتی ویدروئیوں نے کہا کچھ بھی غلط ہوتا ہے ان لوگ کے ساتھ تو ہم اتر جائیں گے سڑکوں پر سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہوتی ویدروئیوں نے اس وقت پورا مورچہ سمال لیا ہے اور یہ مورچہ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ ہوتی ویدروئیوں کا یہ بڑا طبقہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ اب دیکھا جائے تو پوری طریقے سے جو خاص کر کر اسرائیل ہے وہ برباد ہونے کی کگار پر آ چکا ہے 36 گڑھ میں بی جے پی کو ملی کانگریس کو ملی ہار پر آپ کو بتاتے چلیں بولے بھوپیج بگیل بھوپیج بگیل بولے تمام سرووں میں کانگریس جیت رہی تھی لیکن ایسا کیسے ہو گیا ہم بھی حیران ہیں آپ سمجھیں آج تک تو سروے کبھی غلط ثابت ہوئے نہیں جتنے بھی سروے پیش ہوئے ہیں اس میں یہی دکھائے دوستو کہ فیلحال سروے ہمیشہ سچ ہوتے ہیں خود نیوز 24 کے چانک کے جو کہ بلکل ہمیشہ سچ نکلتا ہے ہر بار دادہ تر اس نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائیہ گہلو ان کی سرکار علی بھوپیج بگیل کی لیکن اچانک سے دوستو ایسا کیا کھیل ہو گیا یہ تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلحال ایوی ایم پر تو سوال اب اٹھیں گے ظاہر سی بات ہے جہاں پر دو دو ووٹ پرسنٹیج سے ہار گئی ہے کانگریز یہ ایک بہت سوچنے والی بات ہے کہ کوئی بڑے مارجن سے اگر حالاتی بی جے پی تو ایک بات بھی تھی لیکن اس کا ڈھنورہ پیٹ رہی ہے پوری نیوز کہ تین تین راججے جیت لیے تین تین راججے جیت لیے ارے بھائی ویسے بھی راجستان کا تو رواج ہے کہ پانچ سال میں بدل جاتی ہے اور چھتیس گڑھ میں بھپیل بھگیل بہت کم مارجن سے جیتے ہیں لیکن راجستان میں بھی سیم وہ ہی ہوا ہے دو دو پرتشت کے ووٹ شیئر سے جیتی ہی کانگریز بی جے پی تو اس پر ڈھنورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ہی راججے اس نے بڑے مارجن سے جیتا اور وہ ہے مدی پردیش مدی پردیش کی ہی سب کو امید تھی اور وہ ہی کہیں نہ کہیں کانگریز نے لوس کر دیا اور کوئی کچھ بھی کہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کملنات کی تھی کیونکہ نہ ہی کملنات نے دوستو بھارت جوڑو یاترہ کرنے دی نہ کچھ اور کرنے دیا انہوں نے اپنی اپنی چلائی پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر فٹ پڑے اکلیش یاد ہو اکلیش بولے آنے والے سمیں میں بی جے پی کو پتا چل جائے گا کہ انڈیا گڑ بندھن کی طاقت کیا ہے دراصل دوستو بی جے پی لوگ کے دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہ رہی ہے کہ اب ہم نے یہاں پر ہیٹرک مال لی تین راجے جیت لیے تو ہم تیسری بار بھی پی ایم بن جائیں گے پردان منتری جبکہ آپ کو بتا دوں لوگ سبہ اور راجے سبہ چناؤں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ بڑے سے بڑے آپ کسی رن نتی کار سے بھی پوچھو گے نا تو وہ آپ سکے گا کہ اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں لوگ سبہ چناؤں اور راجے سبہ چناؤں کا کیونکہ لوگ سبہ چناؤں جب ہوگا دوستو تو لوگ اپنے مائنڈ میں کچھ اور رکھیں گے لوگ سبہ چناؤں میں سب کو پتا ہے پردان منتری کو دس سال ہو چکے ہیں ستہ میں دس سال میں پردان منتری نے کیا کیا یہ سب دیکھ رہے ہیں تو اس چیز کو لے کر کہیں نہ کہیں لوگوں کے دماغ میں بھرم بٹھایا جا رہا ہے کہ اب ہم نے تیسری بار بھی پی ایم بن جائیں گے جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے تو ان باتوں پر تو بلکل بھی آپ وشواس نہ کریں اور اسی لئے انڈیا گر بندھن کی بیٹھک کا یہ جواب آیا ہے کہ آگے چل کر اکلیش نے کہا پتا چل جائے گا کون کتنے پانی میں آپ کو بتا دے چلیں فیلحال دوستو ہم ماز اور ازرائیل کی لڑائی کی بیچ میں عرب دیش دے سکتا ہے جلد ہی دوستو امریکہ کو بڑا جھٹکا اب لے لیا جائے گا جلد فیصلہ دیسل آپ کو بتا دے تیل کے روک پر کچھے تیل کی روک پر اب عرب دیشوں پر دینے والے ہیں بڑا جھٹکا عرب دیشوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو یہاں پر ازرائیل کو گھٹنوں پر لے کر آئیں گے اور آپ کو بتا دے چلیں ازرائیل گھٹنوں پر تب ہی آ سکتا ہے جب اس کی تیل آیات کو روک دیا جائے کچھے تیل بہتی کم داموں میں لے کر وہ سٹوک کر کر رکھ لیتا ہے اسی کو لے کر اب کچھے تیل کو لے کر دوستو یہ بات نکل کر سامنے آئیے جہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اب عرب دیش جو ہے وہ ازرائیل کی مشکلیں بڑھانے جا رہا ہیں ایک بار پھر سے راجستان میں بڑھیں گی بی جے پی کی مشکلیں دوستو وسودھارا راجے نے کر دیا پردشن بڑھ گئی دوستو موڈی شرکار کی ٹینشن جسل آپ کو بتاتے چلیں دوستو وسودھارا راجے اگر سی ایم بنتی ہیں بی جے پی میں تو تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں دوستو اگر جس کو یوگی جیسا کہا جا رہا ہے وہ سی ایم بن گیا نا جو ہے راجستان کا تو یہ سمجھ لیجئے گا جو اتر پردش کا حال ہے یوگی کے راج میں وہ ہی یہاں کا بھی ہو جائے گا فل آپ کو ہندو تو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جس طریقے سے بال مکن نے سڑکوں پر اتر کا ٹھیلے ہٹوارا رہنے کا کام کیا ہے اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ میڈیا کو جس بات پر انہیں ٹوکنا چاہیے میڈیا تالی بجا رہی ہے اس کے لیے دیکھئے فوراں ایکشن میں آگئے بی جے پی کے نیتہ واہ بھائیہ مطلب غریبوں کے ٹھیلے ہٹوارا ہو جو غریب بزنس کرتے اس میں کیا اچھا کر رہا ہے آپ کو بتا دے چلیں فلحال کانگریس کی ہائی کمانڈ میٹنگ میں دوستو پوچھے راہل گانڈی پہلی بار دیکھے راہل گانڈی ملک ارجن کھرگے کے گھر ہار کے بعد آپ کو بتا دے چلیں حالانکہ راہل گانڈی نے جس راججے میں اپنی طاقت لگائی دوستو وہ راججے تو کانگریس جیت گئی تیلنگنا لیکن آپ کو بتا دے چلیں راہل گانڈی نے مدھ پردیش اور چھتیز گڑھ میں بھی بہت محنت کی تھی راجستان میں بھی کی تھی پر آپ کو بتا دے چلیں یہاں پر دو جگہ پر تو ان کی وجہ سے ہی کھیل بگڑا کملنات اور سچن پائلیٹ کی وجہ سے حالانکہ دو پرتیشت ووٹ کیا ہوتا ہے دوستو میں بھی سوچ سوچ کر حیران میں ہوں کہ دو پرتیشت ووٹ سے جیت گئی بی جے پی اگر دو پرتیشت ووٹ کے لیے ایک سال پہلے سے محنت ہوئی ہوتی دوستو تو ابھی چھتیز گڑھ اور راجستان کانگریز کے پاس ہوتا دعاصل کانگریز نے ایک غلطی کر دی کہ ہمارے پاس ہی ابھی تو انہوں نے سوچا چھتیز گڑھ اور راجستان لڑ لیں گے چناؤ جیت جائیں گے اگر وہ تیلنگنا جیسی محنت کانگریز اگر راجستان اور چھتیز گڑھ پر بھی کرتی تو وہ دوبارہ سطح میں آ جاتی لیکن کانگریز نے یہی لوس کر دیا اس نے سوچا ہم آلڑی سطح میں ہیں یہاں پر تھوڑا بھوت پرچار کریں گے پہلے ہی رننیتی بنا لیں گے کچھ مہینے پہلے اور یہی کانگریز کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ اس نے جو رننیتی تیلنگنا میں بنائی وہ رننیتی اگر مدی پردیش چھتیز گڑھ اور راجستان میں بنتی تو ابھی کانگریز دوستو یہاں پر بھی تینوں جگہ جیت جاتی آپ کو بتا دے چلیں پھر سے ایک بار دوستو اصد دین اویسی نے کانگریز پر کسا تنج اویسی بولے محبت کی دکان نہیں کھول پا راہول گاندی اب آپ سمجھئے یہ وہ انسان بول رہا ہے دوستو جو کہتا ہے کہ ہم بی جے پی کو سطح سے ہٹانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بی جے پی نفرت فیلا رہی ہے چلی جائے لیکن آپ سمجھئے اویسی کو دیکھ کر تو ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ اصد دین اویسی کے زیادہ تنج تو کانگریز کے اوپر ہوتے ہیں بی جے پی کے لئے تو وہ مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیشہ اصد دین اویسی جو ہے دوستو کانگریز کو گھیرتے ہیں نہ کہ بی جے پی کو اور اویسی اپنی سات سیٹوں پر بھلے ہی جیت گا ہے لیکن آپ سمجھ یہ وہ بچا ہی نہیں پا ہے سرکار کو اویسی بڑے بڑے بول بول رہا تھے کہ راحل گاندی یہاں آئے جیت کر بتا آئے اب راحل گاندی جیت گا ہے اب اویسی کیا کہیں گے تو اویسی کے پاس بچا نہیں ہے تو تانہ ہی مار دیا انہوں نے کہ بھئی اب محبت کی دکان نہیں کھلی ان تینوں راج میں یہی کاران دوستو کہ اویسی بی جے پی کو کم کانگریز کو زیادہ تانے مارتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مسلم ووٹر کانگریز کے ساتھ جاتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کو اس میں انڈیا گڑ بندھن کی سرکار آئی تو ایک ایک کر کر بی جے پی کے سارے قلعے ڈھہ جائیں گے کیونکہ یہی بی جے پی نے بھی کیا تھا اور یہی بی جے پی کے ساتھ ہوگا بھی دوستو آپ کو یاد ہوگا دوہدار چودہ میں جب بی جے پی ستہ میں آئی تو اس کے پاس کوئی ساراجہ نہیں تھا اور جب وہ ستہ میں آئی دوستو تو اس وقت تک بی جے پی نے ہندو کا سہارا بھی نہیں لیا تھا بی جے پی جب نہیں نہیں پاس سال اس نے سرکار چلائی تو ایک کے بعد ایک بی جے پی راجہ ہارتی جا رہی تھی اور کانگریز جیت رہی تھی لوگ کہنے لگے تھے کہ کمل سکرتا چلا جا رہا ہے پھر اچانک سے ایسی ڈبل این آر سی کا مدہ آیا اور اس کے حد بی جے پی نے ہندو کو اپنی ڈھال بنا لیا اور وہ ہندو کے بل پر چناؤ لڑنے لگی بس اسی دن سے بی جے پی نے دوستو دیش میں نفرت فیلانا شروع کرا اور بی جے پی کا یہی موٹف تھا کہ وہ اسی بل پر چناؤ جیتے گی کیونکہ کبھی لالکیشن اڈوانی بھی یہی مدہ اپنایا کرتے تھے وہ بات الگے کہ وہ دو بار چناؤ ہار گئے تھے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال ازرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ میں بڑا فیصلہ لینا ہوگا ایران کو ایران نے کھالیے قسم کہ وہ برباد کر دے گا ازرائیل کو آپ کو بتا دے چلے ایران لگتار اپنے ہتھیاروں کو دوستو حماس کو دے رہا ہے ایران پوری مدد کر رہا ہے حماس کی ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ بھی طریقے سے ازرائیل کو جیتنے نہیں دے گا اور حماس کی پوری مدد کرے گا سیدھی سی بات یہ دوستو ازرائیل اور حماس کی اس جنگ میں کہیں نہ کہیں پچھڑتا چلا جا رہا ہے جو ہے ازرائیل اور ازرائیل کی ایک ہار تو تے ہے ازرائیل آنے والے سمیں میں آپ دیکھ لیں نا کہیں پر بچے گا نہیں اس کا سب سے بڑا ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں ازرائیل کے پاس دوستو کمیونکیشن نہیں ہے وہ صحیح طریقے سے آکڑے نہیں بٹھاتا اور ازرائیل جو ہے نا جب حماس حملہ کرتا ہے تو ازرائیل دوستو بوکھلانے لگتا ہے ابھی آگے چل کر آپ دیکھئے گا ازرائیل کے کئی لڑاکے دھیر ہونے والے اور ان کے ٹینکوں کو بھی حماس نے سیدھے نشانے پر لے رکھا ہے مطلب کے صافے کے فیلحال ازرائیل تمام لوگ کے نشانے پر خاص کر کے ایران کے کیونکہ ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پوری طریقے سبق سکھا کر چھوڑے گا ازرائیل کو آپ کو بتا دے چلے دوستو انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک میں نہیں پہنچیں گے نتش کمار خبر ہو گئی لیک دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو تین راج جہادنے کے بعد اب انڈیا بیٹھک بلائی گئی کچھ لوگ یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ یہ بیٹھک اچانک بلالی گئی ہمیں پہلے سے جانکاری نہیں دی گئی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو اب ممتہ بینر جی جو ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی اس مٹنگ میں شامل نہیں ہوں گی اور نتش کمار کا بھی نام شامل نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دے چلے یہ لوگ دوستو کہیں نہ کہیں گڑ بندن کو خود ہی کمزور کرتے ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ مضبوط ہیں آنے آلے سمیم رن نیٹی بنائیں گے دوسری طرف یہ بہانہ بھی لے لیتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے جانکاری نہیں دی گئی جبکہ ایسا ہو سکتا ہے کیا دوستو آپ سمجھئے پہلے سے ہی جانکاری دی گئی ہوگی اس دن ایسا کیا کر رہی ہے ممتہ بینر جی جو یہاں نہیں آ سکتی خیر میڈیا اس کو بڑا چڑھا کر بتا رہی ہے اگر ممتہ بینر جی بائی چانس آ بھی نہیں پائیں تو ابھی شک بینر جی آ جائیں گے کوئی آئے گا ٹی ایم سی سے ایسے ہی دوستو نتیجہ نے جو ہے ہاں پر کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ آ نہیں سکتے ان کا کوئی اور پورگرام فکس اس دن آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال انڈیا گڑ بندھن کو لے کر سنجر آوت کی بڑی بھوشوانی سنجر آوت بولے اچانک نہیں گلائی گئی یہ بیٹھک خرگے صاحب نے کہا تھا کہ وہ چناؤ کے دو دن بعد اس بیٹھک کو بلائیں گے سنجر آوت نے کہا کہ خرگے صاحب نے جو ہے ادھر تھاکرے سے بات کر کر یہ صاف کہا تھا کہ وہ دو دن کے بعد بیٹھک بلائیں گے چناؤ نتیجہ کے بعد انہیں نہیں پتا تھا تب کہ چناؤ کے نتیجہ کیا آئیں گے ملک ارجن خرگے نے کہا کہ آنے والے سمیہ میں ہم جو یہاں پر انڈیا گڑھ بندھن کو اور مضبوط کریں گے لیکن آپ کو بتاتے سنجر آوت نے صاف کہا ہے کہ انڈیا گڑھ بندھن کے لیے کل دلی پہنچیں گے ادھر تھاکرے اور وہ بھی اس میٹنگ میں ہوں گے شامل آپ کو بتاتے چلیں ادھر تھاکرے سے لے کر تو تمام جتنے بھی بپکش کے نیتا ہے دوستو سب حاضر ہوں گے اس میں ابھی تک کیجی وال کا پتہ نہیں ہے کیجی وال آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے لیکن فیلحال بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ سبھی لوگ اس میں شامل ہونے والے ہیں ویسے کیجی وال تو آئیں گے ہی کیونکہ کیجی وال کو تو خود ہی بی جے پی فسانے کی فراق میں ہیں دوستو اس لیے کیجی وال کا آنا تو بہت ضروری بھی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ سچ میں بی جے پی ہٹ جائے اور سبھی دیش کے لوگ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے چنگل سے آزاد ہو جائیں تو دیش کے ہر ایک ویپکش کو اس میٹنگ میں حصہ لینا ہی ہوگا آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لگ سکتا ہے بڑا جھٹکا آپ کو بتا دے آنے والے سمیں میں کئی بڑے فیصلے لیے جائیں گے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو جہاں ایک طرف راجستان سے لے کر تمام جگہوں پر بی جے پی کو بڑا جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے چلے یہ تین راج جہارنے میں بھی کانگریس کا ایک بڑا فائدہ ہے جی ہیں آپ لوگ سوچنگے یہ میں کیوں بول رہا ہوں دراصل دوستو پتا چلا ہے یہ تین راج جہارنے کے بعد بھی کانگریس کو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ملے گا لوگ سبح چناؤں میں آپ کو یاد ہوگا دوستو لوگ سبح چناؤں میں جب بی جے پی ستہ میں آئی تھی تو وہ کہیں پر بھی نہیں تھی بطلب راجوں میں کہیں پر بھی نہیں تھی اس کی سرکار لیکن پریشان کشون نے 2014 میں پردان منطری کو جتوایا تھا اور یہی کارن ہے جو اب کانگریس کے لیے یہ ایک کہیں نہ کہیں وہ مانا جا رہا ہے ایک ویننگ پوائنٹ آپ کو بتا دیں اگر کانگریس بلکل صحیح ڈھنگ سے گیم کھیلی نہ دوستو تو وہ انڈیا گڑ بندھن کے سہارے اپنی سرکار بنا لے گی اور وہ ستہ میں بھی آ جائے گی ایسے بی جے پی کو جھٹکا لگے گا ظاہر سی بات ہے اس وقت پوری کوشش کرنے میں لگی ہے کانگریس اور ایسے میں انڈیا گڑ بندھن کی جیت کو لے کر کانگریس نے کئی بھوشوانیاں بھی کر دیئیں دیکھنا یہ دوستو کہ آخر کار یہ سلسلہ کب تک آگے بڑھتا ہے اور کیسے بڑھتا ہے کیونکہ ایک چیز تو صاف ہے کہ فیلال اس معاملے میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہے سکتی ہے بی جے پی دوستو اور ووٹ پرسنٹیج دوستو جو بالکل بھی کانگریس کا چھینی نہیں پائی ہے بی جے پی آپ سمجھئے کانگریس کا جو ووٹ پرسنٹیج ہے وہ ابھی بھی کانگریس کے ساتھ ہی تھا بی جے پی کو ایکسٹرا ووٹ مل گیا اس وجہ سے وہ جیت گئی ورنہ کانگریس کا جو ووٹ پرسنٹیج ہے اس میں کوئی گراؤٹ نہیں آئی ہے یہاں تک کہ کانگریس کا ایک بھی ووٹ کارٹ نہیں پائی بی جے پی یہ بی جے پی کیلئے مشکل کی بات ہے کیونکہ آنے والے سوہیں میں لوگ سوہ میں کانگریس کو ایک بڑی جیت ملے گی اور سیدھی سی بات یہ ہے دوستو کہ یہ جیت کتنی پاورفل ہوگی یہ آپ بھی جانتے تو کہیں نہ کہیں اس جیت کا جو ہیں آپ پر سیلیبریشن بھی بنایا جا رہا ہے اور ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ آنے والے سمیں میں دوستو اس چیز کو لے کر جو ہیں آپ پر ایک بڑا جھٹکہ لگے گا خاص کر کے بی جے پی کو لوگ سوہ میں پردھان منتری نریندر موڈی نے کیا بڑا اعلان وہ کریں گے گازہ کی مدد آپ کو بتاتے چلے پردھان منتری نے اعلان کیا کہ وہ گازہ کی مدد کریں گے دوستو گازہ میں ہورا نرسنگھار کو لے کر کافی پریشانیں تمام نہیں تھا اور ایسے ہمیں اب پردھان منتری کا بڑا بیان نکل کر سامنے آئے جہاں پر گازہ کو مدد پہنچانے کی اپیل بھی کی ہے دوستو ہم نے دیکھا کہ گازہ پٹی میں لگتا جس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کافی پریشان نظر آرہا ہے سبھی لوگ ایسی کو لے کر اب یہ بولا گیا ہے کہ فیلحال گازہ پٹی کے لوگ کی جم کر مدد کی جائے گی اور آنے والے سمیں میں بھی دوستو اس چیز کو جو یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر لیا جائے گا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلحال تمام چیزوں کو اس پر سفر کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو فیلحال بڑھنے والی ہیں جو یہاں پر ایسرائیل کی مشکلیں عرب دیش کریں گے دوستو ایسرائیل کا خاتمہ دراصل آپ کو بتاتے چلیں ستاون مسلم دیش و آئی سی کے سنگٹھن نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسرائیل کو دوستو جو ہیں ہاں پر سبق سکا کر رہیں گے ایسرائیل کے خلاف جو ہے ایک رن نیتی بھی بنائی جا رہی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس رن نیتی کا ایک بڑا اثر ہوتا ہوا بھی دکھائی ہمیں دے گا سمپل سی بات یہ دوستو کہ یہ رن نیتی کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑے پیمانے پر آئے گی اور یہ بہت بڑا پیمانہ دوستو یہ سمجھ لیجئے کہ خاص کر کے فلسطین کے لیے سب سے بڑا حالیہ نشان رہے گا آپ کو بتاتے چلیں دوستو فیلحال ممتاب انرجی نے کیوں آخر کار بدل دیئے سر لوگ ہیں حران دسل آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کو ہرانے کی بات کر رہی ہیں لگتار ممتاب انرجی لیکن وپکش کی میٹنگ سے غائب ہونے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے آپ کے آج ممتاب انرجی شامل ہوں گی وپکش کی میٹنگ میں یا پھر دوستو وہ ان کی جگہ کسی اور کو بھیجیں گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن آپ کو بتاتے چلیں وپکش ایک جھوٹ ہے کیونکہ ابیش ایک بینر جو کہ ممتاب انرجی کے بھانجے ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ فیلاز محض دو پر پرتشا سے بی جے پی جیت گئی ورنہ وہ کبھی جیت نہیں پاتی تو اس کا مطلب تو صاف ہو چکا ہے دوستو کہ فیلاز اب مشکلیں بڑھنے والی ہیں اور اس مشکلوں کو لے کر یہ بات بولی گئی ہے تمام مددیں آئیں گے آگے اور بھی دوستو سرکاریں آئیں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کے آخر کار کیا ہونے والا ہے کن کن